پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہری نماز ہو یعنی بلند قرآت والی نماز ہو منظر فجر ہے مغرب عیشہ ہے اس میں بلند قرآت بلند فاتح پڑھی جاتی ہے بھلے وہ نماز ہو بھلے زور یا اثر کی نماز ہو دونوں حالتوں میں مختلف جب امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سنہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے اب امام سورت فاتح پڑھ رہا ہے سورت پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ آگے رکو میں جائے گا تو گویا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ فاتح خلفل امام اس کو کہتے کہ امام کی پ پیچھے سورت پڑھنی چاہیے کہ نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالی کا مسئلہ کیا ہے کہ امام کی پیچھے آپ نے جو وہ سورت نہیں پڑھنی آپ نے فاتح نہیں پڑھنی آپ نے اللہ اکبر کر کے اختدا کی نیت کر کے سنہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے اب امام جو سورت فاتح پڑھ رہا ہے اور آگے سورت ملا رہا ہے یہ مسئلہ یہ تفصیل میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں تو اس تفصیل کو جانے بغیر آپ کو واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا اب جب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالی کے یہ مسئلہ ہے اب اس کے ظاہرے کی مسئلہ جو ہے وہ انہیں صرف عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ احدیث کی روشنی میں تیہ کیا ہے تو ایک مردمہ آپ اپنی مسجد میں اپنے مدرسے میں تشریف فرما ہے تو کچھ لوگ آ گئے کچھ لوگ آ کے آپ سے بحث کرنے لگے کہ امام کی پیچھے فاتح پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے زیادہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ امام کی پیچھے فاتح پڑھنے کے قائل تھے کہ امام کی جو فاتح پڑھنی ہے لہذا ان کے اپنے دلائل ہیں اب جب یہ بحث کرنے لگے اب چند لوگ ہیں اور ہر ایک آ کے تو تکار شروع کر دی اس نے جب تو تکار شروع کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالی فرمایا کہا ٹھہری بھی ٹھہری ہے دیکھو بے اس طرح یہ بیقوا سب بولو گے تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں کس کس کا کیسے جواب دوں گا آپ میں سے ایک آدمی ایک آدمی سب کا نویندہ بن کے وہ مجھ سے بات کریں آپ وہ مقرر کر لے ایک آدمی وہ مجھ سے بات کرے پھر میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا یہ بات کی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے آپ سے مشاہ کیا مشاہ کرنے کے بعد ایک شخص کو آگے بڑھا دیا کہ یہ ہماری طرح سے یہ صاحب بات کریں گے وہ آگے ہو گیا باقی سے پیچھے کھڑے خاموش اب یہ اس نے گفتگو شروع کرنا چاہیے جیسے گفتگو شروع کرنا چاہیے تو آپ نے کہا ٹھہری ہے آپ نے جو ہے وہ جو بحث ہم کرنا چاہتے ہیں اس بحث کا فیصل ہو تو آپ لوگ نے خود کری دیا ہے وہ کہتا ہے کیسے کر دیا ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی کہتا ہے اس لئے کر دیا ہے کہ دیکھو آپ سب نے ایک نمیندہ مقرر کر دیا وہ نمیندہ آگے بڑھ کے مجھ سے بات کر رہا ہے باقی سارے خاموش کھڑے ہیں اب آپ اس کی بات کریں گے تو یہ طرز عمل اختیار جو آپ نے کیا ایک آدم کو مختار بنا دیا کہ آپ ہماری طرف سے گفتگو کرنے کے مختار ہیں اور ہم نے آپ کو اختیار دے دیا ہم خاموش ہیں تو یہ طرز عمل ہی بتا رہا ہے کہ امام کی پیچھے آپ کو قرات اور فاتحہ نہیں کرنی بلکہ امام کو جیسے مختار نمیندہ بنا کے آگے کھڑا کر دیا اور وہ اللہ تبارک وطالعہ سے ہم کلام ہو رہا ہے ان کے اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے جو ہے آپ کو نمیندہ بن کے درخواست پیش کر رہا ہے تو پھر آپ کو بولنے کا جیسے یہاں پر کوئی جواز نہیں ہے ایسے اس امام کی پیچھے کھڑے مختاروں کو بھی بولنے کا کوئی جواز نہیں لہذا ان کو بھی اب خاموش کھڑی ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے امام کو امام مان کی اخدادہ کی نیت کر لی اور اس کو جیسے میندہ بنا دیا اور وہ درخواست حدایت جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے تب ہی تو کہہ رہا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہمیں سراط المستقیم کی حدایت عطا فرما ہمیں کا مطلب یہ کو امام جو ہے وہ سب کی طرف سے یہ درخواست حدایت اللہ کو پیش کر رہا ہے جمع کا سیغہ بیان کر رہا ہے یہ نہیں کر کہ اہدینی اللہ مجھے مجھے جو ہے وہ جو ہے سراط المستقیم کی حدایت دے بلکہ اہدینہ اللہ ہمیں تو ظہر ہے کہ نمیندہ جو ہے سب کی طرف سے ہو کر بات کرتا ہے تو تمہارے طرز عمل نے فیصلہ کر دیا کہ جو ہے فاتحہ امام کی پیچھے نہیں پڑنی اب جب یہ بات کری تو وہ لا جواب ہو گئے حقہ بقہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے فرمایا لگا کہ اب واقعی امام عظم ابو عنیفہ نے انتہائی ذہانت کے ساتھ جو ہمیں بان دیا اور حقیقت یہ ہے امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ وہ علم کلام کی بھی ایسے حافظ تھے کہ ان کے سامنے گفتگو میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا اور پھر یہ آپ نے مسئلہ یہ تو عقلی طور پر آپ نے ان کو جو ہے لا جواب کیا لیکن آپ نے یہ مسئلہ جو ہے احدیث کی روشنی میں تاہ فرمایا کیونکہ حدیث میں آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اشاد ہے من کانلو امامن فقرات الامامی لہو قراتن تو جس شخص کا امام ہے اور امام کے پیچھے مختلی بن کے نماز پڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ امام کی جو قرات ہے وہی مختلی کی قرات ہوتی ہے امام جو قرات کر رہا وہ مختلی کی طرف سے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور تب ہی قرآن کریم میں مماند قرار دے دی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم جب توجہ سے سنو وانسیتو اور خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت اترے تو دیکھو توجہ سے سننے اور خاموش رہنے کے حکم اور یہ جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں پوری امت کے فقہ اسلام کا اجماع ہے پوری امت کا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے یہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ سے سنو خاموش رہو اس لئے کہ عام حالات میں قرآن کب پڑھا جائے گا کب نہیں پڑھا جائے گا کہ اس کو کیا خبر ہے لیکن نماز میں تو دیفنیٹلی قرآن پڑھا جاتا ہے اس لئے دیفنیٹلی نمازی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے ورنہ جو ہے قرآن پڑھا جائے کب پڑھا جائے عام حالات میں قرآن پڑھا جانا کوئی فرض نہیں ہے کہ جناب ملے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے بیفق قرآن پڑھا جا رہی ہے تو عام جو ہے اونچا قرآن پڑھا جانا یہ کہاں فرض واجب لکھا ہے کہ لوگوں کو اونچا قرآن پڑھنا ہے اور پڑھیں گے تو دوسرے سنیں گے ایسا تو کوئی شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو ملے میں کہ ایک مقام ہے جہاں قرآن پڑھا جانا فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت تو نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جانا فرض ہے لہذا اسی وقت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب امام قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو مختیزوں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں کیونکہ ان کا پڑھنا امام کا پڑھنا وہ مختیزوں کا پڑھنا ہے اس لئے آپ نے قرآن کریم میں اس کی ممانت کر دی کہ مختیز نہیں پڑھے گا اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دیا وَإِذَا قَرآ فَانْسِتُو کہ جب امام قرآن شروع کرے یعنی فاتحہ پڑھنا شروع کرے قرآن شروع کرے تو فَانْسِتُو تم خاموش ہو جاؤ ورنہ پڑھنا ہے جب امام تکبیر کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے تو تم بھی تکبیر تحریمہ کہو جب وہ سنا پڑھے تم بھی سنا پڑھو لیکن جب وہ ازاقارہ جب وہ قرآن شروع کرے یعنی قرآن کریم پڑھنا شروع کرے دیارہ قرآن کریم پڑھنے میں سورہ فاتحہ پہلے آ رہی ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد اب وہ سور پڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرے فَانْسِتُو تم خاموش ہو جاؤ پھر آگے چل کے فرما رہے ہیں اور جب امام کہے کہ غیر المغضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْوَالِينَ جب یہ کہے تو فرمایا کہ قُولُوا آمین تم سب آمین کو تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختدیوں کو فاتحہ پڑھنے سے منع کر دیا جب وہ امام کی پیچھے ہیں اور حکم دے دیا وَعِذَا قَرَا جب وہ قرآن کرے فاتحہ پڑھے فانسی تو تم خاموش ہو اور پھر آگے فرمایا جب غیر مغضوبِ وَلَضْوَالِينَ امام کہے اب دیکھو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام جب وہ کہے یہ نہیں کہ جب تم سارے جب غیر مغضوبِ وَلَضْوَالِينَ کہو نہیں امام جب وَلَضْوَالِينَ کہے تو تم پیچھے جو کھڑے وہ سب آمین کو تو دیکھو پتہ یہ چلا کہ سختی سمانہ کر دیا کہ مقتدی نے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی بلکہ امام قرات کرے گا اس کے علاوہ باقی جو تسبیحہ تذکار ہے وہ مقتدی بھی کرے گا جیسے امام کر رہا ہے تو دیکھئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے اندر جو بحث فرمائی اور اس میں لا جواب جو کیا ہے لوگوں کو وہ صرف عقل کی روشنی میں نہیں بلکہ احادیث تیبہ اور قرآن کریم کے آیات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اس مسئلوں کو اختیار کیا اور جی آنے والوں کو لا جواب کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے درجہ بلند فرمائے اور ان کی قبر کروڑھا رحمت نازل فرمائے اور ان کے یہ فیض و برکا جو پورے عالم گدر پھیلے ہوئے ہیں یہ جاری اور ساری رہیں اور فقہ حنیفی کی شکل میں جو زخیرہ جو ہے وہ جو خزانہ اور موتی جو امت کو دے گئے ہیں یا اللہ وہ قیامت تک جائے وہ اسی طرح درشندہ جو ہے وہ باپ بنا رہے اور لوگ اس سے رائے حرایت حاصل کرتے رہے ہیں آمین یارب العالمین